آدھا آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی پہ ہرسو تمہ یعنی لالچ اور ہرس کے بارے میں یہ سبق ہے اکتالیس جب بھوک پیاس گرمی سردی ستاتی تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کو دور کر کے آرام حاصل کرے اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ آدمی صرف تکلیفوں کو دور کرنے پر قناعت نہیں کرتا بل اپنے اپنے خواہشات کو حاجت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے خواہش کا حد سے بڑھنا ہرسو تمہ کے لاتے ہر اس آدمی کو آرام اور اتمنان کم نصیب ہوتا ہے جس قدر عشق کا سامان بڑھتا ہے ہرسو تمہ بھی بڑھتی جاتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا ہر اس آدمی اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے وہ لالچ میں اندھا بن جاتا ہے کہ انجام کو نہیں سوچتا وہ اوروں کی حق تلفی کرتا ہے اور اپنا بھلا چاہتا ہے جو آدمی ہر اسو تامے ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کم کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دوست کم ہوتے ہیں اور وہ اوروں کے خوشحال دیکھ کر جل مرتا ہے اس کی بد خواہی کرتا ہے اور بد خواہی سے عداوت اور عداوت سے ہزار ترہی کے پساد ہوتے ہیں اس لیے اس کا وقت جھگڑے پگڑے میں تلف ہوتا ہے اتنی فرصت نہیں پاتا ہے کہ کچھ کمال حاصل کریں دوسروں کو دیکھ دیکھا دیکھی بچوں کو بھی اٹھو تمہ کا مرض لگ جاتا ہے وہ نفیس کپڑا لذیذ کھانا چاہتے ہیں محسن نہیں آتا تو ماباپ کا دمناک میں کرتے ہیں آخر ان کی نظروں سے جاتے ہیں گھر میں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا جن بچوں کو چوڑپن کی بری لط پڑ جاتی ہے وہ علم و ہنر سیکھنے میں جی نہیں لگاتے وہ چوری اور بدنیتی بھی کرنے لگتے ہیں جب تک ان کی بدعادت کو نہیں چھوڑتے ہمیشہ زجیل و خار رہتے ہیں جو ہمیشہ باہیا اور نیک بچے ہیں وہ اچھے کھانے اچھے کپڑوں پر جان نہیں دیتے ہیں جو کچھ گھر میں محسن آتا ہے اس کو خوش ہو کر کھاتے پہنے ماباپ کا احسان مانتے اور خدا کا شکر کرتے ہیں بھوک پیاسی ایک درد ہے کھانا پینا اس کی دوہ گرمی سردی یا موسم کی سختی ایک بیماری ہے کپڑا لدتا اس کا علاج دوہ اور علاج کو اتنا وقت بڑھاؤ کہ خود بیماری بن جاؤ اس کے الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں قناعت تھوڑے پر صبر کرنا تل